السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام مبارک پتل ہے میں یوکے سے بول رہا ہوں سیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد حرام میں ممنوع آکات میں سنت اور نغافل پرہے جا سکتے ہیں اور اگر پرہے جا سکتے ہیں تو کن دلائل کے بینہ پر پرہے جا سکتے ہیں اور اگر نہیں پرہے جا سکتے تو کن دلائل پر کن دلائل کی بینہ پر نہیں پرہے جا سکتے برائے مہربانی واضح کریں جزاک اللہ اللہ خیرہ یہ مبارک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد حرام میں جو ممنوع آقات ہیں ان آقات میں نغافل پرہے جا سکتے ہیں کہ نہیں بھائیز آپ کہہ رہے ہیں کہ پرہے جا سکتے ہیں تو اس کی دلیل دے دیجئے نہ پرہے جا سکتے ہیں تو اس کی دلیل دے دیجئے تو دیکھئے ممنوع آقات میں نغافل جو عام نغافل ہیں وہ نہیں پرہے جا سکتے ہیں جو سببی نمازیں ہیں جیسے جنازے کی نماز کا مسئلہ ہو گیا یا این اسی وقت سورج گہن کا مسئلہ آگیا اس کی نماز پڑھنی ہے یا اسی وقت آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تحیط المسجد کی جو نماز وہ پڑھنی ہے تو یہ استثناء ہے اس کے لئے ایکسپشن ہے یہ نمازیں پڑھ سکتا لیکن عام جو نوافل ہیں وہ ممنوع عوقات میں آدمی نہیں پڑھ سکتا چاہے مسجد حرام ہو چاہے کوئی بھی مسجد ہو چاہے گھر ہو ملکہ کوئی بھی جگہ ہو مسجد نہیں کوئی بھی جگہ ہو ممنوع جو عوقات ہے اس میں نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے اب بھائی صاحب نے کہا ہے کس کی دلیل کیا ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے عبادتوں کا ثابت نہ ہونا یہی دلیل ہے کہ وہ نہیں کرنا ہے ایک اصولی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اور یہ اصول بنا ہے اور یہ رول احادیث سے لے کر ہی بنا ہے جیسا مسلمت وغیرہ کی روایت ہے اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہے تو جیسا چاہو کرو لیکن جب تمہارے دین کا معاملہ ہے تو میری طب رجوع کرنا ہے یہ اور جیسی بہت ساری احادیث اور آیات سے فقہہ نے باقعدہ ایک اصول بنایا ہے کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ بائی ڈیفولٹ ساری چیزیں حرام ہیں آپ کو وہی کرنا ہے جس کا ثبوت ملے اور جو معاملات ہیں اس میں بائی ڈیفولٹ ساری چیزیں حلال ہیں حرام کرنے کے لئے آپ کو ثبوت چاہیے اگر حرام کا ثبوت نہیں ملتا تو بائی ڈیفولٹ وہ چیز حلال ہو جائے گی اور عبادات میں اگر کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو بائی ڈیفولٹ وہ چیز حرام ہوگی تو ممنوع اوقات میں نوافل پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے اس لئے کیوں پڑھیں گے بلکہ یہ جو آپ نے کہا نا ممنوع اوقات ممنوع اوقات کا مطلب کیا منع کیا گیا نا تو جب منع کیا گیا تو پھر آپ پوچھے کہ نہیں پڑھنے کی کیا دلیل ہے یہ بہت ہی عجیب بات ہے نا جس سے حدیث میں آتا ہے کہ شراب قرآن میں بھی ہے کہ شراب حرام ہے شراب مت پیو حدیث میں بھی ہے شراب مت پیو اب کوئی کہے کہ شراب جو حرام ہے تو شراب نہیں پیسکتے اس کی کیا دلیل ہے بھئی جب شراب حدیث آگے کہ شراب نہیں پینا ہے تو پھر آدمی کہے کہ شراب نہ پینے کی دلیل کیسے مانگئے تو آپ نے ممنوع عوقات کا ممنوع یعنی منع ہے جب آپ خود یہ ماند رہے ہیں کہ ان عوقات میں نماز پڑھنے منع ہے تو پھر آپ الگ سے کیسے ثبوت مانگ رہے ہیں کہ اس میں منع ہے اس کی دلیل دیا آپ خود کہہ رہے ہیں ممنوع عوقات کس میں نماز پڑھنا منع ہے تو مطلق نمازیں پڑھنا منع ہے ایکسپشن ہوگا جو سب بھی نماز ہیں اس کی بات الگے لیکن جب منع کر دیا گیا تو جو ہے اس میں عبادت سے روک دیا گیا تو اس میں ہم جو ہے کوئی عبادت نہیں کر سکتے ایک تو یہ کہ عبادت کے معاملات میں ثبوت نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز آپ نہیں کر سکتے اور یہاں تو واضح حدیثیں موجود ہیں کہ ان عوقات میں نماز نہیں پڑھنا اور خود آپ اس کو ممنوع عوقات سے تعبیر کر رہے ہیں تو آپ جو ممنوع عوقات بولیں اس کا مطلب اس کے پیچھے دلائل ہیں جن دلائل کی بنیاد پر آپ ممنوع عوقات کہ رہے ہیں انہی دلائل کی بنیاد پر وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں جو دوسری سببی نمازیں ہیں ان کا معاملہ لکھے لیکن باقی عام نوافل آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ منع کر دیا گیا آپ نے خود کہا ممنوع اوقات جب منا کر دیا یہی دلیل ہے منا کرنا دلیل ہے کیونکہ ممانیت آ چکی ہے روک دیا گیا اس نے نہیں پڑ سکتے اور عبادت کے معنی میں اگر روکا نہ بھی گیا ہوتا پھر بھی اگر کوئی خاص ثبوت نہ ملے کسی عبادت کا تو اس عبادت کو ہم انجام نہیں دے سکتے خصوصی طور پر اگر کوئی عبادت کرے گا اس کا خاص ثبوت نہیں ہوگا تو اس کو انجام نہیں دے سکتے تو خلاص کلام یہ کہ ممنوع اوقات میں جب حدیث میں منا کر دیا گیا تو منا کرنے کے بعد کسی بھی طریقی نمازوں کا ثبوت ایکسپشن نہیں ملتا ملے گا سب بھی نماز کے لئے کیونکہ سبب سے وہ واپستہ ہے اس لئے ان کا معاملہ لگے باقی عام نوافل نہیں پڑ سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا